چلی بات کرتے ہیں رائیپور کی اپر گھدان سبا کا شیط کا لنسط راج سے شروع ہو گیا ہے اور 6 دسمبر تک چلنے والے سطر میں کل دست بیٹھ کے ہوں گی صدر میں دیوانگت سسمہ سوراج، بابلالگور، ارون جیکلی، مالورام سنگھانیا، بنچیڈال مہتو اور کیلاش دوسی کو سردھانگی دی گئی جہاں مسلمدری بھپیش بھگل نے کہا کہ دیش اور پردیش کی راجنیتی میں ان نیتاؤں کی یوگدان کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اور جی نے کہا کہ یدی آپ اچھے کام کریں گے نیت آپ کے اچھی ہے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے پروکتہ کے روک میں، ویبھن دائیتوں کا سنگھٹھر میں اور سرکار میں انہوں نے جو دائیتوں کا نیروان کیا ہے آج جب چھتیز گھڑ کے ویدان سبا میں ہم سردانسلی دے رہے ہیں اور ہمار صاحب زیادہ بچیت کے لیے راجنیتی سمپادک روپیش گھٹا جڑ چکے ہیں رائیپور سے روپیش جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ویدان سبا کا سطر شروع ہو گیا ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویپکس نے پوری تیاری کر کے رکھی تھی کہ کس طرح سرکار کو گھیرے جائے گا لیکن آج پہلے سردانسلی بھی گئی سبھی دیوانگر تیتاؤں کو اس کے بعد کے ہم بات کریں تو کیا کچھ خاص دیکھتے ہو کوئی ملا ویدان سبا میں دیکھئے آج جو دیش کے جانے مانے رہیتا ہے جن کے بعد انہوں نے شردانسلی دیو گئی جس میں سانسلت شکتے سڑکے رہے ہیں بانجین میں سال میں تو جو کی باتی جمتہ پارٹی سے سانسلتے پچھلے ٹیلیور میں ان کو بشدانسلی دیو گئی اور پورو موکمنطری اور بیباشت مدھے پردیش کے کلانس جوشی کو بھی شرمان لے دی گئی اس کے بعد جو ہے سردن کی کاروائی شروع ہو گئے چونکہ پشنکال ختم ہو گیا اور اس کے بعد بچھی بیدھائی کو نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ دھان کی موتے پچھا چاہتا آئی جانے چاہیے کسانوں نے دھان پادت کر لیا ہے لیکن سرکار نے جو پندہ دن کی تاریخ آگے بڑھا دی ہے اس سے کسانوں کو دکت آ رہی ہے اور لگاتا ہے جو چھاپ اماری کی کاروائی کی جا رہی ہے اس سے جو ہے وہ کسان پرائیوٹ میں بھی دھان نہیں بیچ پا رہے ہیں اور ان کے سامنے آرتک سنکٹ پیدا ہو گیا ہے اس پر بیپکشی سردنسیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور نعرے بازی کرتے ہوئے اس پر سبھی کام روک کر کے چرچہ کی بانگ کمیں لگیں جس پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد سپیکر ویوستہ دیں گے چونکہ یہ بہت مہتپن مسئلہ ہے اور چھتیزگر کی راجتی کے کینڈر میں صرف دھان رہا ہے بعد سالوں سے تو ظاہر طور پر یہ ایک بڑا مدہ ہے اور ستہ پکش بھی چونکہ کینڈر کو گھیرنا ہے لہٰذا ستہ پکش بھی چاہے گی کہ اس پر چرچہ ہو لیکن چرچہ کی ویوستہ کب ہوتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ جو پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کا فالو اٹ نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بانگ کی جاری ہے وہ پروسیجر فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یعنی دیکھنے والی بات ہوگی جس طرح پروسیجر کی بات کی جاری ہے اور آنے والے جو دس بریٹ کے اور ہونے ہیں اس کو لے کر بھی کیا کچھ ڈکر کر سامنے آتا ہے بہرحال ہم سے زیادہ کے لئے بہت سکر ہے روپیش